شہباز شریف کی دور میں اندھیرے ختم نہیں ہوئے صرف لوٹ مار ہوئی اداروں کی موجودگی میں کمپنیاں بنانے کا کیا جواز تھا شریف برادران ملک کو ایسٹ اڈیا کمپنی کی طرح لوٹ کر پیسہ لندن بھجواتے رہے سامق حکومت میں صرف پچیس سو میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل ہوئی توانائی کے شعبے میں کرپشن سے متعلق صوبائی وزرہ کی پریس کانفرنس کہا شہباز شریف کے داماد علی عمران پی پی ڈی سی ایل میں کرپشن میں ملوث ہیں کرپشن میں متعلق جل وائیڈ پیپر لانے کا بھی علاق نواز شریف کا علاج کروانے سے پھر انکار شریف فیملی نواز شریف کو منانے میں ایک بار پھر سے ناکا مریم نواز شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ عصیب اور ڈاکٹر ادنان کی کوٹ لگ پر جیل میں نواز شریف سے ملاقات ختم جیل سے واپس روانا مجھے بار بار ہسپتال جانے کی بات نہ کی جائے بیماری پر جو سیاست اور تزہی کی گئی برداشت نہیں کر سکتا نواز شریف کی اپنے گھر والوں سے گپتگو نواز شریف نے کسی بھی ہسپتال میں داخل ہونے سے انکار کر دیا میاں صاحب کی حالت تشمیشناک ہو چکی تین بار وزیراعظم رہنے والے کو تبیر سہولتیں ملنی چاہیے جیل حکام سے گزارش ہے کہ وہ فوری جیل میں نواز شریف کے لیے لائف سیونگ یونٹ ٹائم کریں مریم نواز کا والد سے ملاقات کے بعد ہوئی حکومت مان گئی میاں صاحب نامانے علاج کہاں کرانا ہے محکمہ داخلہ کا استفسار نواز شریف کا پھر سے انکار محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تین ہسپتالوں کے نام تجویز پی آئی سی لاہور، راولپنڈی ہسپتال اور الشفاہ ہسپتال شامل نون لی کا نواز شریف کے لیے الیکٹرو فیزیولوجز کی سخولت کا مطالبہ مذاکراتی کمیٹی کے ازلاس میں نون لی کا تحفظات کا اظہار خواجہ سلمان رفی کہتے ہیں میٹیکل بوٹ میں مرز کی تشکیص کرنے والا ڈاکٹر ہی موجود نہیں بیرونے ملک سے ڈاکٹر منگوانے کی پیشکش کی ہے راجہ بشارت کا اظہار خیار ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا علاج کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تمام سہولت دینے کو تیار ہیں شہر کی صفائی کے نام پر خزانے کی صفائی موجودہ حکومت کے سابق حکومت پر کرپشن کے الزمات نیا سلم اقبال بولے نون لی نے صفائی کے نام پر اپنے پیاروں کی جیبیں بھری راتوں رات ترکی کی کمپنی بنا دی گئی ایک سو پندرہ کروڑ سے شہری کی شہر کی صفائی ہوتی رہی اپوزیشن ارکان کا سیٹوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ملک احمد خان نے الزمات کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے کم ٹینڈر سے فیٹ انڈ کھوڑا صاف کروایا لاہور کو کراچی سے زیادہ صاف سترا بنایا ہم مائے ہم بہنے ہم بیٹیاں موموں کی حزت ہم جہے ہم مائے ہم بہنے ہم بیٹیاں تعلیم ہو سیاست فن عدب وقالت یاکھیل کامیدان عورت کا ہر روپ قدرت کا انمول تحفہ خواتین کے عالمی دن پر خواتین کی عصمت اور خدمات کو سلام مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خاتین مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم خواتین کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے پوری دنیا بھر میں وہ خواتین کو ایک عزاز دینے کے برابر ہے خواتین کی عزمت کو سلام کرنے کے لیے یہ دن مختص کیا گیا ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں اور اس دنیا کے رنگ ہم سے ہے شانہ بشانہ مردوں کے کام کر رہی ہیں ہماری مین فیملز ہیں مریہ مختار ہیں جیسے ملالا یوسف زائی ہیں یا عرفہ کریم ہیں تو یہ مین مین وہ نام ہے جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ہمارا نام روشن کی خواتین اتنی امپاورڈ ہیں ہر دن ہم لوگوں کا ہونا چاہیے چاہے ہم گھر میں بیٹھے ہو یا چاہے ہم باہر فیلڈ میں کام کر رہے ہوں ہم کام ہی کرتے رہتے ہیں خواتین کے عالمی دن پر سبل سوسائٹی کے الہمراہ سے پریس کلپ تک بڑی ریلی خواتین کی بھرپور شرکت خواتین کے ڈھول کے تھاپ پر بھگڑے ریلی کے شرکہ نے خواتین کی خدمات کو سراہا اور اسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان شیف ملی قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر سرفراز احمد محمد حفیظ اور حسین طلت قورام دینے کا فیصلہ عمر اکمل یاسر شاہ اور جنید خان کی واپسی